بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات اختر ابباس کا سلام پہنچے سردی کے انشدی دنوں میں میں پاکستان کے ایک سرد ترین علاقے میں گیا سرد بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ اور بھی بہت اچھے تھے وہیں ایک بچی کے والدین مجھ سے ملوانے کیلئے آئے یہ بچی نائنٹھ کلاس میں ہے اور باغ سے اس کا تعلق ہے باغ ایک نہ صرف شہر ہے زلہ ہے ازاد کشمیر کا اور باغ میں جو سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر تھا ریسٹ ہاؤس وہاں ہم رات کو ٹھہرے چار سینٹی گریٹ تھا اس قدر خوبصورت وہ جگہ وہاں سردی نہیں لگی وہ جگہ کی خوبصورتی نے بلکل لٹریلی مسہور کر کے رکھ دیا اور اس ریسٹ ہاؤس سے ذرا نیچے ایک ایسی کمپنی کا تھا آفیس جو میرے لئے تو پاکستان میں ہی انلائک تھی کہاں ازاد کشمیر میں اور باغ جیسی دور افتادہ جگہ پہ ہم رات کو وہاں دو بجے پہنچے تو سڑک پہ اس جگہ پہ ایسا تھا جیسے دن نکلا ہوا ہو کئی سو مٹسیکلیں کھڑی تھی گاریاں کھڑی تھی پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا دارہ ہے جو باقی ہی ایک آدمی کا ہے جو رہتے ہیں امریکہ میں ہیں اور یہاں انہوں نے ایک ہزار لڑکے اور لڑکیاں وہاں کام کرتے ہیں یہ ٹونٹی فور آز تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور امریکہ میں جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کی جو بلنگ ہوتی ہے بہت بڑے بڑے اداروں کی وہ یہاں ہوتی ہے اور ان ساری بچیوں کو گھروں سے پک اینڈ ڈروپ ملتا ہے اور بہت بائزت طریقے سے ایسے وہ جو لڑکے ہیں جن کو شاید کوئی ٹیچنگ کی جوب ملتی اور کوئی جوب بھی وہاں ظاہر ہے چھوٹی سی جگہ پہ کیا ملنا ہوتا ہے وہاں اللہ نے کتنی ہی ماؤں کو ان کے گھر بیٹھے ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کو عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ نوکریاں دیں پر ان کے اندر وہ صلاحیت پہلے انہوں نے پیدا کی جو آئی ٹی کے اندر جس کی ریکوائرمنٹ تھی چونکہ یہ صرف خواہش سے نوکری نہیں ملتی جن صاحب کا جو خواب ہوگا جن کا جو ویجن ہوگا میں تو بالکل ان سے ملا نہیں لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنا اچھا سوچا اور وہاں بیٹھ کے اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں یہاں بہترین لوگ ڈھونڈتے ہیں دو باتیں یہ ادارہ لوگوں کو نوکریاں دینے کیلئے نہیں بنا ظاہرہ بزنس کیلئے بنا نوکریاں ان کو ملیں گی جو باستلاحیت ہوں گے کمیٹڈ ہوں گے سنسیر ہوں گے ان کو ادارہ گھر سے بھی لے آئے گا یہ بچی جس سے میں ملا اس کے والد سرکاری آفسر ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس کو اسلام آباد لے جائیں اور وہاں جا کے اس کو کسی بڑے عالی تعلیم ادارے میں پڑھائیں اور وہ بچی شائرہ بھی تھی اور شائری اپنی دکھانے لائی تھی تو میں نے اس کو دیکھنے کے بعد سے کہا کہ یہ بچی بہت اچھی ہے اور اپنے ماں باپ کی ظاہر ہے آنکھوں کا نور ہے بہت بریلینٹ ہے پر اگر اس کو یہ اسلام آباد لے کے تو وہاں جا کے ضائع ہو جائے گی اس لیے کہ وہاں ایک سے ایک عالی خاندان کے بچے ہوں گے بڑی بڑی گاریوں میں آنے والے وہ بچے ان کا کلچر اور ہے ان کی پراریٹیز اور ہیں ان کی ویلیوز بھی اور ہیں وہ ماں باپ کتنی خاص نہیں ڈالتے وہ ان کے خوابوں کا بھی بودر نہیں کرتے ان کے لیے جینا مرنا بالکل چل ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں خواب بھی نہیں ہوتے اور ان کی زندگی میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی چونکہ انہیں مفت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں گاڑی بھی مل رہی ہوتی ہے گھر بھی مل رہا ہوتا اور ٹوٹا پھٹا کوئی نکہ انہیں فیوچر بھی مل جاتا ہے پر باغ میں رہنے والی مظفر آباد میں رہنے والی پاکستان کے کسی بھی کونے میں دور افتادہ جگہ پہ ایک ذہین بچی جو ہے جب وہ گروم ہو اور وہ بنے تو یقیناً اس کے لیے زندگی اور طرح کی رہت لے کے آتی ہے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس بچی کو چونکہ شاعری کی اس کے اندر شوق ہے تو شاعری صرف سوچنے سے نہیں ہوتی آپ کو اپنا ایک رول موڈل بھی بنانا چاہیے جو شاعری کے بنیادی جو سمجھیں رموز و عقاف ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے اس کے لیے کسی سے ان کو رابطہ کرنا چاہیے اور اگر بچی کا دل نصر میں جاتا ہے جو اسے میں نے پوچھا پڑھتے کیا ہو تو اس نے کہا میں نے نسیم اجازی کو پڑھا ہے میں نے شفاق صاحب کو پڑھا ہے میں نے فلان کو پڑھا ہے تو یہ سارے تو نصر نگار ہیں تو نصر پڑھو گے تو ظاہرہ نصر نگار بنو گے نظم پڑھو گے تو شاعر بنو گے منید نیادی کو پڑھیں گے امجد اسلام امجد کو پڑھیں گے تو آپ نظم کے شاعر بنیں گے اور آپ فیض امنس فیض کو پڑھیں گے مرزا غالب کو پڑھیں گے میر کو پڑھیں گے زفر اقبال کو پڑھیں گے یعنی وہ شاعر جو غزل کے شاعر ہیں تو ظاہرہ آپ غزل کے شاعر بنو گے جس میں ہم جیتے ہیں ہم اسی کو یعنی آپ ساری عمر سبزی کھاتے رہو تو پھر گوئیس کھاتے رہو تو سبزی اچھی نہیں لگتی جو آپ کے پاس کچن میں اویلبل ہوگا وہ ہی بنائیں گے جو ذہن میں ہوگا وہ ہی بنے گا مجھے لگا کہ اس بچی کی جو بنیادی ابیلیٹی ہیں وہ سی ایس ایس کر کے بہت امدہ آفسر بن سکتی ہے کشمیر میں چکے موقع بھی زیادہ ہیں اور بچیوں کو اٹسلف باغ میں ویمن یونسٹی بھی ہے بین اس بچی سے کہا کہ بیٹا تمہیں آسان مضمون رکھ کے ایف ایس ای میں مت جانا ایف اے کرو پھر بی اے کرو پھر ایم اے کرو اور پھر سی ایس ایس کی تیاری کر کے تو سی ایس ایس میں اگزام میں بیٹھو اور پھر سپیری ربن کے لوگوں کی خدمت کرو کسی بھی جگہ تمہیں جوب بھی مل جائے گی عزت بھی ملے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہاری ماں اور باپ عام لاکھوں ماں اور باپ کی طرح نہیں ہیں کہ جو اس گھر بیٹھے صرف ویٹ کرتے وہ باقیدہ ڈھونڈ کے لے کے آئے ہیں میرے پاس تاکہ تمہیں ملوائیں اور تمہارے میں کوئی ٹیسٹ لوں اور تم سے بات کروں اور تمہارے لیے ایک سیٹ اف ایکسپورٹیز تمہیں سیجیسٹ کروں کہ تمہیں کیا پڑھنا چاہیے یہ جو بچی سیکھ لے گی اس پر اس کا دل مانا اس نے پوری اس حکمتی عملی کے ساتھ الائن ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ اپنے ماں باپ کی عزت کا باعث بھی بنے گی خود اپنے لیے بھی ظاہر ہے ایک مقام اور مرتبہ ہوگا پر یاد رکھئے گا یہ چیزیں خالی چاہت سے نہیں ہوتیں اس کے لیے آپ کو اپنی راتوں کا جو آرام ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا جو راتوں کی نیند ہے وہ بھی کم کرنی پڑے گی جو آپ جیسی بچیاں مزے کرتی ہیں حلہ گلہ کرتی ہیں ان سے بہتر آپ کو پرفارم کرنا ہوگا پھر میں نے اسے کہا کہ تم اسیمبلی کو سنبھالو اسیمبلی میں تمہیں روز بولنا چاہیے تمہیں انگریزی زبان فر فر آنی چاہیے صحیح accent کے ساتھ آنی چاہیے پی پاکستانے پھر پی والا فر والی جو پرنانسیشن جو ان کے accent کے ساتھ ہے وہ سیکھو تاکہ جب انٹرویو میں جاؤ جب کسی جگہ جاؤ تو تمہیں بولتے دیکھ کر سننے والے ان کو اچھا لگے دنیا میں قدر صرف اس بچی اور بچے کی ہے ڈگری کی نہیں ہے ڈگری تو ٹکٹ ہے بنیادی کہ جب آپ بات کریں تو آپ کے کانوں کو بھلی لگے جب وہ بیٹھی ہوئی ہو جب بیٹھا ہوا ہو تو آپ کی آنکھوں کو بھلا لگے آپ اسے جس منصف پر بھی بٹھانا چاہتے ہیں وہ چاہے بیروکریسی میں ہو وہ چاہے ڈاکٹر ہو وہ چاہے ٹیچنگ میں ہو وہ اس مقام اور برتبے کے ساتھ اپنی جسمانی حیعت میں اپنے مینرزم میں اپنے علم میں اپنے فہم میں تدبر میں اور اس سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کے اظہار میں اور وہ مہارتیں ہوتی ہیں کہ جب یہ سارا پیکج ہے کہ ایک چیز صرف شکل اچھی ہو آپ کی خوبصورتوں رنگ گورا ہو تو اس سے زندگی کا کریئر بہت اچھا نہیں ہے پھر میں نے ان کو دو باتیں اور بھی ان سے گزارش کی کہ یاد رکھیے گا معصومیت اور خوبصورتی یہ اچھی چیزیں ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اپنی زندگی کے تین چار چیزیں ہی ہیں فیزیکل آپ کو بہت اچھا ہونا چاہیے اور فٹ ہونا چاہیے نمبر ون آپ کو انٹرلیکچولی بہت اچھا ہونا چاہیے لوگوں سے آگے ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہوئیں اور سپیرچولی ویک ہوئے تو کسی کام کے نہیں ہیں اس لئے کہ جس رب نے یہ جسم یہ صلاحیت یہ وجود یہ خوبصورتی آپ کو اتا کی ہے اس نے اس لئے نہیں اتا کی کہ اس کے پاس ایکسٹر پڑھی تو اس نے آپ کو دے دی اس کا اپنا پلان ہے اس کے اپنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اپنی ڈیزائر ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کانٹریبیوٹ کرو آپ آگے بڑھو اور زندگی کو بہتر کرو تو you are answerable for that اور ہر شکر گزاری نعمت کی واجب ہوتی جب آپ واپس جاؤ گے تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا میں نے تمہیں ڈھیڑ سارا رزق دیا تھا اس کا کیا کیا میں نے تمہیں صحت دی اس کا کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ تمہاری شکل اور صورت کو اچھا بنایا تمہیں abilities کا پورا سیٹ دیا تو لوگوں کی زندگی کتنی بہتر بنا کیا ہے اور خود میرے کتنے شکر گزار رہے ہیں مجھ سے کتنے جڑے رہے ہیں واپسی پس بچی کی آنکھیں زیادہ چمک رہی تھیں اور اس کے ماں اور باپ دونوں بہت مطمئن تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اب یہ ان کے لئے رستہ سیدھا ہو جائے گا تو جب اٹھنے لگے تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ اکیڈمی آف لیٹرز میں بہت اچھے شائر اور بہت امدہ ناولنگار ہیں اختر رضا سلیمی صاحب ان کے پاس جائیے اور ان سے کتابیں لیجئے شائری کی اور نصر کی تاکہ بچی کے پاس اپنا جیسے فوجی کے پاس تو ٹول ہوتے ہیں تو اپس کوئی ٹول تو ہونا اور ان ٹول کی مدد سے پھر بچی کا دل ذہن علم فہم سارے ہی رستے کھل جائیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی آپ بھی اپنے آس پاس کسی نہ کسی اہل علم کو اپنا استاد کیجئے تو امید ہے زندگی آسان ہو جائے گی اختر ابباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی